پشمی بنگال کی کھاڑی سے اٹھا فونی چکروات کا اثر گورپور جنپد میں بھی دیکھنے کو ملا زلہ آبدہ پربند عبیقرر کے کلائمیٹ سل کے انسار آشنکہ وقت کی گئے تھے کہ اگلے دو دنوں تک جنپد میں تیز ہمائے چلیں گے اور طوفان بھی آنے کی پربل سمبھاونا ہے جس کے مد نظر موسم ویبھاگ نے لوگوں کو اور خاص کر کسانوں کو طوفان سے فصلوں کے بچاؤ حیطود دشانر دیش دیئے ہیں موسم ویبھاگ تک کلائمیٹ سل زلہ آبدہ پربند عبیقرر گورپور کے دوارہ بتایا گیا کہ بنگال کی کھاڑی میں دچھل پوروی حصے میں چکرواتی طوفان فینی جو دھیرے دھیرے اتر پشم کی اور بڑھا رہا ہے جس کے تحت شکروار کو زلے میں سائیکال ڈھائی بجے سے ساڑھے تین بجے تک سولہ دشملہ آٹھ میلی میٹر ورشہ ریکارٹ کی گئی اس سمجھ میں گورپور نیز سے بات کرتے ہوئے زلہ آبدہ وشہ شاید گوتم گھپتہ نے کہا دیکھیں جو یہ چکروات بنا ہے آج اڑیسہ پہ جس نے ہٹ بھی کیا ہے ہمارا فونی فونی چکروات کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں ایسی کوئی سمبھاؤنائیں نہیں ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ یہاں پر کوئی اس کا ایڈورس ایفیکٹ پڑے لیکن چونکہ یہ پورا ایک سائیکلونک پریشر ہے اور یہ پریشر جو ہے وہ دھیرے دھیرے موف کرتا ہوا جیسے یہ ویسٹ بے آب ویسٹ بینگول سے یہ اٹھا تھا اور پہلے تو اس کو یہ تھا کہ یہ تمیلاڈ میں ہی ہٹ کرے گا لیکن پھر یہ دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے اڑیسہ اور اڑیسہ سے بھی اوپر آپ کے ویسٹ بے آنے کی ویسٹ بینگول تک یہ جا رہا ہے لیکن اس کا جو پریشر ہمارے طرف جو یہ محسوس کیا جا رہا ہے یہ ایکزیکلی اس کا اگر ہم یہ کہیں تو جو سائیکلونک پریشر ہوتا ہے اس کا جو ہیڈ آف سائیکلون ہوتا ہے وہ ہیڈ آف سائیکلون کی وجہ سے یہ تھوڑا سا موسم میں ہم لوگوں کو یہ تھوڑی تبدیلی ریکھنے کو مل لئی ہے جس کے لئے جیلا پرشاشن نے پہلے سے بھی alert جاری کر دیا تھا تین دن پہلے ہم لوگوں نے اس کے لئے سمجھت بھی بھاگوں کو alert جاری کر دیا تھا کہ اس طرح کی ہوایں چلیں گی تیج ہوایں چلیں گی ہلکی فلکی بارش بھی ہوگی آج جیسا کہ ہم لوگوں کے climate cell نے record بھی کیا ہے کہ 16.8 mm ورشہ ڈھائی بجے سے لگائے تین تیس کے بیچ میں نہیں اور امونن ایک گھنٹے کے اندر 16.8 mm ورشہ شہر میں record کی گئی ہے جو کہ ایک اچھی خاصی ورشہ ہے تو اس طریقے کی جو یہ ہم لوگوں نے جو چہتانی جاری کی تھی اور اس میں کسی پرکار کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی بھائیوہ استطیتی اتھپن ہوگی لیکن ہاں یہ ہے کہ ہمیں جن سمدائز یہ نمیدن ہوگا کہ وہ اس کے لئے سچیت رہیں اور کھلی جگہوں میں ہی گاڑیوں کو کھڑا کریں یا اپنے آپ کو بھی پیڑوں کے نیچے آڑ لینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے ٹہنیاں ٹوٹ جائیں یا کسی وجہ سے ان کو کچھ چھتی ہو سکتی ہے یا پھر بجلی کے تاروں کے نیچے بھی لوگ کئی بار اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اپنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس جگہوں پر تھوڑا سا avoid کریں تاکہ جب بھی تیز ہمائیں چلتی ہیں جو انہوں نے ابھی اپنی فصل کی کٹائی کی ہوئی ہے اس کو وہ سرکشت کر لیں اور ہمارے وہاں جو کریکیندر ہیں جہاں پر گہوں اگر ہم لوگ کریک کر رہے ہیں ساشن کے نردیسان اتار گہوں کو بھی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ سرکشت رکھ لینے کے لئے تو وہاں پر بھی ایک اچھے قدم اٹھائے گئے ہیں اور سبھی جگہوں پر سبھی لوگ اپنا سہیو پردان کر رہے ہیں ہم لوگوں نے جو اپنے گورپور میں دو سا وابدہ مطروں کو پرسکشت کیا تھا ان کو بھی ہم لوگوں نے ایک طرح سے alert جاری کر دیا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے گاؤں میں لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سہیو پردان کر رہے ہیں تو ابھی آج جو تحصیلوں سے report بھی پرابت ہوئی ہے اس کے انسار بھی کہیں کسی پرکار کی کوئی چھتی نہیں ہوئی ہے تو سبھی لوگ اپنے ایک alert position پہ ہیں اور اپنا کارے کر رہے ہیں اور گورپوروازیوں سے یہ ہے کہ کسی پرکار کی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور بس سبھی لوگ تھوڑا سچیت رہے ہیں اور اسے ہم سبھی لوگ انشیط طور پر سفلتہ پرابت کریں گے کسی پرکار کی کوئی نقصان نہیں ہوگا ابھی جو جلہ پرشاشن نے جو ابھی climate cell کی ٹیم نے جو ادھیان کیا ہے اس حساب سے بھی دیکھیں تو آج کا دن تو ہے ہی لیکن چار یا پانچ تاریخ تک میکسیمم پانچ تاریخ تک اس کا پر بھاو رہنے کی سمبھاؤنا ہے لیکن کل کا دن ویشے شروع سے تھوڑا سا رہ سکتا ہے باقی اس کے آگے بڑھنے کی تو بات نہیں ہے ابھی دو دنوں تک اس کو ہمیں لگتا ہے تھوڑا سچیت رہنے کی آشکتہ ہوگی